اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پلوشیہ بیگ اور ہمیشہ کی طرح مخاطب ہیں سر میر وائز کھل جی کے یوٹیوب چینل سے آج ہم بات کریں گے پاکستان کی نظام تعلیم پر اور شرع خوانگی پر یہ پاکستان کے سماجی مسائل میں سے دو اہم مسائل ہیں پاکستان میں شرع خوانگی حکومتی عداد و شمار کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے 57% سے بڑھ کر 62% ہو گئی ہے لیکن کیا واقعی ہے یہ 62% لوگ جو یہ پڑے لکھے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ملک کا علمیاں یہ ہیں کہ شرع خوانگی کا اندازہ لگانے کے لئے ہم لوگوں سے کچھ پچھتے ہیں کیا وہ پڑے لکھے ہیں یا نہیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پڑا لکھا شخص اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے تصورات کو مکمل طور پر کلم بند کر سکتے ہیں ہم پاکستان میں بہت کم افراد آلہ تعلیم تک پہنچتے ہیں اور ڈگرییں آنسل کرتے ہیں کیا یہ ڈگرییں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہیں یا واقعی ہم بین والاقوامی میار تعلیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں ہم سر میر وائس کھل جی سے بات چیت کریں گے السلام علیکم سر علیکم السلام سر چورتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو ازاد ہوئے ہوئے اور شروع سے ہی جو علیڈریسی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا مسئلہ رائس کی پیچھی کیا وجہنا ہے دیکھیں شروع سے ہی شروعات میں تو دیفینیٹلی کول ملک ہوگا تو اس کی شروعات میں پروبلمز بڑے میجر ہوتے ہیں تو وہ تو ہر وقت ہے مگر یہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم شروع سے اب تک وہ جو ہمیں ریشو بڑھانی چاہیتی یا جس تعداد میں ہمیں آگے جانا چاہتا یا جو پرسنٹیج ہمیں آگے بڑھانی تھی اس طرح ہم کرنی ہی پائے اس کا سب سے بڑا مسائل ہے کہ ہمارے ملک میں ایک تو دو نہیں تین قسم کی ایڈیوکیشن سسٹم ہے ٹھیک ہے اور ہمیں خود نہیں پتا ہماری قوم زبان اردو ہے ہماری قوم زبان اردو ہے مگر پڑھایا جاتا ہے سارا کچھ انگلیش میں ایکسپٹنس بھی انگلیش کی ہے جو لوگ پرائیویٹ سکولوں میں اور تعلیم دی جاتی ہے گورنمنٹ سکول میں وہ پھر وہی چلی جاتی ہیں آگے اور اس کے علاوہ ہماری پپولیشن بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ لوگ پپولیشن اپنی زیادہ ہے کہ جو لوگ وہ ایڈوکیشن اس طرح حاصل نہیں کر پا رہے ہیں گورنمنٹ سکول ہمارے اس سٹینڈر کے ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ ڈیپینڈ کر سکتے اور کوئی اپنا بچے بجوائے اور اس سے وہ ایڈوکیشن اس طرح کی ایڈوکیشن وہ حاصل کر سکے تو یہ اس طرح کی بڑے مسائل ہے اور جو ہماری بیرزگاری ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہماری لیٹسی ریٹ نہیں بڑھ رہی کیونکہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے ہی ایج میں ان کو جو ہے ناکام کسی کام بغیرہ کسی جگہ پہ لگا لیتے ہیں جوب اپرچونٹی نہیں ہے جس سے لوگ جو ہے مایوس ہو کے وہ دوسرے فیلڈ میں نکل جاتا ہیں شروعات میں میٹرک کے بعد ہی کچھوڑ دے تلتے لیتے لیتے تو یہ اس طرح کے بڑے بڑے بچوہات ہے جس کی وجہ سے بڑے بھی تو یہ ایک پہلو نہیں ہے کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے اگر آپ لیٹری سیڈ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ اٹریکٹیفنس اس کے اندر ڈالنا بڑھے گا تاکہ لوگ کو پتا چلے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں ایک یہ ایوارڈ ملنا ہے اگر اس کو پتا ہوگا کہ ہمیں کرنے ہمیں سی کرنے کے بعد بھی جو ہے جوب جو ہے وہی اپنی محلے میں کوئی شاپ پہ بیٹھ نہیں ہے تو پھر وہی بات مایوس ہو کے اگر وہ دو بندے کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روزگار کی کمی ہے تو روزگار کی کمی میں نے کہا یہ ساری پوائنٹس ہیں ایک ایک پوائنٹس سارے جوڑی ہوئی ہیں سارے جوڑی بھی ہیں تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو سب پہ تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہے اور سب اس کے بعد ہی لیٹری سیڈ اوپر جائے گی سر آرٹیکل ٹوئنٹی فائیف اے کے تحت پانچ سے سولہ سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو بنیادی تعلیم فرائم کرنا حکومت کی ذمہ دار لی لیکن اس ہی عمر کے بچے جو ہیں زیادہ تر سکول ہی نہیں جاتے وہی پیرا دیکھیں اسی پوائنٹ پہ آپ آگئی ہیں ٹھیک ہے اب قانون کا ہونا اس میں پیرنٹس کی نائلی ہے دیکھیں میری بات سنو فر ایزامپل میں جو بچے پیرنٹس کی نائلی تو ہے جو دو بچے نہیں سمبال سکتے ہیں اگر بارہ بچے پیدا کرو گے تو رکا سے سمبال ہو گئی ایک جو ہمارے لوگوں میں ایک جو ایک جملہ یا جو آپ کو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسک دینے والی ذات اللہ کی ہے بلکل اس کی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی حقوق بھی ہیں ہمارے جو احاف ملہ خطرہ ایمان جو ہے نا وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح آپ کرتے ہو تو رسک دینے والی بلکل رسک دینے والی ہنگی کی ذات ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی حقوق بھی ہے کیا ان کو ٹائم دے پاتے ہو کیا ان کی خواہشات وہ آپ پوری کر پاتے ہو کیا ان کو جو چھائی ہوتا ہے وہ کر پاتے ہو کیا آپ سب کو اسی طرح توجہ دے سکتے ہو اگر ایک کو آپ توجہ دے رہے ہو اور دوسرے کو نہیں دے رہے ہو تو کیا جو اس کا حق مار رہے ہو اس کا حق ہے کسی طرح بچے بھی کرائیمز میں پڑھ جاتے ہیں وہ ہی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں پھر وہ ساتھ ہی دو تین جماعت پڑھا کے جب دیکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہو کیا کر لے گا پڑھ کے تو وہ کسی نہیں کسی مکینک کے ساتھ کسی شاپ میں کسی دوسری جگہ میں وہ جو ہیں اس کو لگا دیتے ہیں ان کو پیسے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو آج کل پھر ٹرنڈ بنا ہوئے ہو دیکھیں جو جتنا غریب ہے ان کے اتنی زیادہ بچے ہیں دیکھیں اب ہمارے مشکلات ہیں کہ ہم وائس ورسہ گھوم رہا ہے جو اپنے بچوں کو وہ فیوچر دے سکتے ہیں وہ یہ کہ اتو سے زیادہ بڑھتے نہیں جائیں سر ان کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بچے پیدا کریں گے وہ اتنا زیادہ کمائیں گے تو اہاں اکثر لوگوں لیے تو نہیں یہی تو میں کہہ رہو نا اب انہوں نے بچوں کو جو پیدا کرنے کا اس کی نیتی یہی ہے کہ بچوں سے ہم نے کھانا ہے گھر میں ماں باپ بیٹے ہوتے ہیں اور بچے ماں تو کم ہی بیٹی ہوتی باپ ہی اس طرح میں نے بہت سے دیکھیں جو آرام سکون سے کئی نکڑ میں بیٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور بچے اس کو لے گیا آ رہت ہے رشام کو پیسے پہنچا دیتے ہیں اور وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مائنڈسٹ ہمیں چینج کرنے پڑے گا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بدلاؤ آئے تو حکومت کو کچھ بڑے سخت سے اقدام بھی کرنے پڑے گی یعنی کہ ایسے پیرنٹس جو بچے اسی لئے پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کچھ کمائیں ان بچوں کو ان پیرنٹس سے اٹھا دینا چاہیے اور ان کے لئے کوئی سیف آوس چھڈرن آوس کو اس طرح ہو کہ وہاں پہ ان کو پڑھائیں تاکہ وہ گھر والے جو ہیں جو اسی گھر سے پیدا کرتے ہیں ان کی روکتام تو ہو سکیں اسے ڈبل بینفیٹ یہ ہے کہ ایک تو لیٹر سریٹ بڑھے گا اور ساتھی جو ہماری پپولیشن ہے وہ بھی کنٹرول ہو پائی گی پاکستان میں کافی لوگ پڑھے لکھے ان فیکٹ تین ہزار سے زائد جو ڈگری اف ہولڈر ہیں ان فیکٹ پی ایچ ڈی جو ہیں کہ وہ بھی بے روزگار بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لیکن اس میں میری راہ مختلف ہے لوگوں سے ٹھیک ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم ای کیا ہوا ہے اور جوب کوئی نہیں ہے اب بندہ اس سے پوچھے کہ ایم ای کس چیز میں کیا ہوا ہے اور آپ کا کتنا کمانڈ ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے صرف ڈگری لی ہے تعلیم حاصل لی کی لیکن تعلیم حاصل کرنا اور ڈگری حاصل کرنا دو الگ ہے اور الگ باتیں ہیں آپ کا اگر کسی چیز پر کمانڈ ہے ایک تو ہمارا نظریہ ہی غلط ہے کہ ہم نے اگر مثال کے تو ایم اے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس لئے کرنا ہے کہ ہمیں سرکاری جو بھی جائے ٹھیک ہے وہ تو بی اے کے بعد سمجھیں کنسیپٹ آپ نے تعلیم کا ہم نے نقشہ ہی بدل دیا ہے جس کے لئے آپ کو انسان بنانا اس میں تعلیم کا سیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا پہلے لگاؤ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو سٹونٹس ہیں ایف ای سی کے اقزام دے رہے ہوتے ہیں میں نے کہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہتے ہیں پہلے میڈیکل میں اپلائی کریں گے اگر نہیں ہوا تو پر میں انجنیرنگ میں یا فلا میں اپلائی کروں گا اگر وہاں نہیں ہوا تو آرمی میں اپلائی کریں گے آرمی میں نہ ہوا تو بلا 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 پھر اس کے بعد اور شد سوئے میں کہہ سٹارٹ سے بچوں کو کوئی اس طرح کی بکس ہوں یا جو استاد ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی سکیلز کو پہچانے پہچانے اور بچوں کو بھی پھر بتائیں سکیلز کو نہیں پہچانے ہمارے پیرنٹس کو صرف ایک چاہیے جہاں جس طرف سے آپ کا بچہ لگاؤ زیادہ ہے اور جس طرف کو جانا چاہتا ہے اس میں اس کو موٹیویٹ کریں بہتر اپرشونٹی دے تو وہ زیادہ بہتا ہے اگر کوئی بچہ آیا اس کی پینٹنگ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اور مگر والدین کہتا ہے نہیں کہ میرا بیٹا بیٹی ڈاکٹر ہی بن ہے ٹھیک ہے تو وہ نہ بچہ پینٹنگ والا رہتا ہے نہ ڈاکٹر بن جاتا ہے وہ بیچ میں ہی لٹک جاتا ہے تو یہ ہمارے یہ ملی مدد ایک بندے کا کام نہیں ہے پیرنٹس کی بھی کچھ پیرنٹس کے اندر کچھ فلوز ہے ایسے کچھ خامیہ ہے سٹوڈنٹس کے اندر بھی ہے گورنمنٹ کے اندر بھی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ہم نے اس ایک پہلو پہ کام نہیں کہنا سارے پہلو ایک ساتھ کام کریں گے تو اس میں اثر پڑے گا یہ سمجھے کہ ایک ڈش ہے جس میں اگر گھی بھی ڈلے گا مسالے بھی ڈلیں گے وہ جو چیزیں بنا رہے ہیں تو وہ بھی ڈلے گا اور اس کے اپنی ٹائمنگ ہوتی کہ کون سی ٹیم کپ ڈلنا ہے تب ہی ایک اچھی ڈش بنے گی اور اگر آپ لٹرسی ریٹ کہہ رہے ہیں کہ بنانا ہے تو اس کے بھی ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ نے کور کرنا ہے تب ہی کچھ ہوگا سمپل اشتیار چلانے سے اور اسکول کوڑ لے سے نہ لٹرسی ریٹ بڑھے گا نہ کچھ الٹا پیسو کا زیادہ ہی ہے سر حکومت کو کیا اقدام کرنے چاہیے ہیں حکومت کو امران خان انیشیٹیو بھی امران خان میں ایک کمی ہے وہ انیشیٹیو تو لے لیتے ہیں مگر وہ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتے ہیں انیشیٹیو تو بڑھا کے سب کے لیے ایک جیسا نظام وہ اگر سب سے پہلے تو ہمیں تعلیم کو ایک جیسا ایک ایک چیز کریں گے مطلب چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو چاہے گورنمنٹ سکول ہو نظام ایک ہو تاکہ وہ جو ہمارے ہمارے سوسائیٹی میں گیپ ہے نا وہ گیپ ختم ہوا جائے ٹھیک ہے اور جو لوگوں کا تاثر ہے کہ مطلب یہاں سے پڑھ گئے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر چلتے رہیں گے مگر ایک ون بائی ون آپ کو سٹیپ کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو یہ نظام جو ون یونٹ نظام ہے انہیں سب کو بنانا پڑے گا کہ تعلیم نظام سب ایک جیسا ہوں اب کچھ بچے ہیں وہ دوسری جماعت میں ہوتے ہیں وہ علیش بول رہے ہوتے ہیں اور کس کو اے بی سی بھی نہیں رہتے ہیں تو وہ اتنا ڈیفرنس ہے تو ایک ہی ملک میں اندر رہتے ہوئے اور اتنا ڈیفرنس ہوتے ہوئے پھر وہ ایک کلاس بن جاتی ہے انساکت تک پڑے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح سے بولنا نہیں آتا ہوتا مطلب وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیفرنس ہے بہت زیادہ تو یہ سب کو ایک جیسا نظام بیچ میں انٹر اور کے موڈریٹ مطلب وہاں سے جو اردو ایڈکیشن جو بھی ہے اس کو توڑا اپگریٹ کرنا چاہیے اور انگلیش کو جو ہم نے ٹوٹلی ایک لینگویج کو ہی ایڈکیشن سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ انگلیش اس کو آتی ہے تو وہ بس انٹرنیشنل لینگویج ہے وہ کوئی ایڈکیشن نہیں ہے کیونکہ تعلیم یا وہ ڈگری کوئی نہیں ہے نولیج نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو آپ اس سیڈ پہ لیں اب دیکھیں مجھے ایک سوال یہ آپ پر نظر ہے اس دن ہمارے دوست یہ فرما رہے تھے مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات ہم ایمیں انگلیش کرتے ہیں مطلب انگلیش میں لٹریشن میں اس میں ایک ابحicle اثر کرتا ہے تو ہم اس کو ماسٹر یعنی ہم مسٹر دگری دیتے ٹائے اور ہم انہاں کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے اب دوسری طرح سے وہ زبان ایک دوسری طرف مدرسے سے پڑھا آیا عربی زبان پہ آبور اس کی لٹریچر پہ آبور رکھتا ہے وہ بھی ایک زبان مگر اس میں اور اس میں ڈفرنس کتنا ہے اس کو ہم پڑھا لکھا تصور نہیں کرتے ہیں اس کو ہم پڑھے لکییں تصور نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے اور دوسرے انگلیش کو جو ہے نا پڑھے لکھیں. انجینئر کو ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے اور جو مکینک کو اس کو ہم نہیں کہتے ہیں. نہیں میں نے کہا نا کہ یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ڈگری لے لی ہے تو آپ کو. دیکھو آپ کو جو چیز پڑھائی جائے اور اس پر آپ کو عبور ہو. آپ کی چیزیں فنگر ٹپ سے ہو. That means you're educated. For example اگر آپ انگلیش ہو اور آپ کو انگلیش لیٹریچر کی کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو. ڈگری تو آپ کے پاس ہو. تو وہ تعلیم تو نہ ہوگی. سر وومن لیٹریسی ریٹ جو ہے اتنا کم کیوں میں پاکستان میں ہے؟ میرا تو اب تو یہ بڑھ رہا ہے. مطلب جس تعداد سے لیٹریسی ریٹ اگر ہم دیکھے جائے نا پاکستان ہے تو پاکستان میں وہ کافی بہتر بہتری آ رہی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ بہت سے کم ہوتا تھا ایک تو یہ بتا تھا کہ پہلے جلدی شادی کرنا. ان کی جلدی شادی ہو جاتی تھی دوس وجہ سے بھی. دوسرا اگر لڑکی بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں نہیں تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ پڑھ کے پھر وہی کام کرنا ہے تو وہ بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لگتے تھے. اسی وجہ سے تو لیٹریسی ادر وائز اب کافی بہتری آئی. یہ وومن فیلڈ پہ ہی لٹریسی ریٹ ان کے کافی بڑا ہے. سر یہ سنگل نیشنل کرکورم جو ہے یہ مطاریف کرایا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ تو بہت بہت ہی اچھا انیشیٹیو میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ اگر یہ ہو جائے تو کافی بہتر اثر آئی گا اور کافی بڑے گا چلی اس کے ساتھ ہم شو کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اسی شو میں کسی نئے ٹاپک پر حاضر ہوں گے تب تک ہی کے لئے اجازم ہی دیت آپ